اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرہو منعو والجمود ولا یبدیہی اطاعو والجود اس کلو معطن منتقس سواح وکلو مانئن مزموم ما خلاح هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہو الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتو والسلاة والسلام انا النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق اب القاسم محمد اما بعدو فقط قالا سبحانہو السلاة والسلام اللہ علیہ لبیتہی تیبیرین الطاہرین المعصومین المزلومین اللہ زینہ ازہب اللہ وانہم الرجسہ وطحرہم تطہیرہ ایک سلوات پر دے محمد اما بعدو فقط قالا سبحانہو وطالہ فی محکم کتابہ المجید ومدخن کتابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سلوات پر دے محمد ازرات محرم کی نوی تاریخ آ گئی اور بات کہتے کہتے وقت دوزر گیا اور پہلی محرم کو جو سلسلہ یہاں شروع کیا گیا تھا آج یہ اس کا اختتامی مرحلہ ہے مجھے یہ احساس ہے کہ میں اپنے محدود علم سے اور ٹوٹے پوٹے الفاظ سے جو حق موضوع تھا وہ ادا نہیں کر پایا ظاہر ہے کہ اس خاندان کی کیا مدھوسنہ ہو سکتی ہے جس کے خاندان کی تعریف کرنے سے پہلے قرآن پڑنا پڑتا ہو جہاں مقدمے میں جب شاعر کا تعرف کرائے جاتا ہے تو بدے بڑے آداب و القاب سے نوازہ جاتا ہے کسی عالم دین کا تعرف کرائے جاتا ہے تو القاب سے نوازہ جاتا ہے یہ اس کا ذکر ہے کہ جہاں تمہید میں قرآن پڑنا پڑا ہے سوچئے جب ابتداء ایسی ہے تو انتہا کیسی ہوگی الف لام میم احسب الناس و ان یترک و ان یقول و آمنا و ہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے یہ ازاداری کے مسئلے میں یہ نو دن اپنے آپ کو آپ نو دس دن یہ جائے کہ دو مہینے آٹھ دن کرنا چاہیے لیکن بالخصوص یہ دس دن انسان کو اپنے آپ کو وقف کر لینا چاہیے یہ امارت وقف ہوتی ہیں جائداد وقف ہوتی ہیں ہم وقف ہیں پہلے سے وقف ہیں لیکن بس سلسلہ ازا اپنے آپ کو فنا کر لیجئے راہ حسین کوئی بھی کچھ کہے ازاداری کے سلسلے میں ایک کان سے سنیے اور دوسرے کان سے نکال دی کسی کی باتوں باتوں میں نہ آیا کیجئے اس لیے کہ شرافت شرافت جو ہے نا شرافت انسانی کا تقاضی یہ ہے کہ جب اس کو غم پہنچے تو وہ یا حسین کہے یہی وہ شجر ہے جس کے سائے میں انسانیت کو پناہ ملتی ہے حسین ہی وہ نام ہے جس کے سائے میں دین محمدی کو پناہ ملی ہے حسین سے کوئی کوتا ہی نہ کل کیجئے نہ آج کیجئے نہ کبھی کوئی کرتا ہے چہ جائے کہ بہت سے لوگ مخالفتیں ازا کرتے ہیں لیکن خدا کی قسم ان کی باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے ویسی ہوتی ہیں کہ جیسے صفائی کرنے والے کے لیے کھولا ہونی بھی ایسے چاہیے امتحان موضوع گفتگو تھا امتحانوں سے گزارا گیا سخترین امتحان لیے گئے اللہ کے مقرب بندوں کے اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ آکے انبیاء نے کہا کہ پروردگار بس نو سو پچاس برس کی تبلیغ نے تھک کے آواز دی جناب نو پکارتے رہے لیکن امت نہیں آئی نو سو پچاس برس کی تبلیغ نے تھک کے آواز کی کہ پروردگار یا انہیں اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے اخلاقا ہم کہتے ہیں کہ خدا آپ کو عمر نو عطا کرے لیکن اگر کسی کو عمر نو مل جائے نو سو پچاس برس کی زندگی مل جائے تو خدا کی قسم وہ جی جی کے پریشان ہو جائے گا جی کے پریشان ہو جائے گا نو سو پچاس برس اور جناب نو کا عمومت مزاق اڑا رہی ہے جناب نو کو حکم ہوا گئے نو سفینہ بناو کشتی بناو مگر دیکھو ایسے نہ بنانا ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا تھوڑا سا تمہین میں آپ میرا ساتھ دیجئے گا ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا ایسے سفینہ نہ بنانا جب جناب نو لکڑی کا سفینہ بنانے لگے تو لوگ کہنے لگے نو کیا عالم ہے کل تو نبوت کے دعوے دار تھے آج مازاللہ بڑھا ہی بن گئے یعنی امتوں نے مداخ اڑایا ہے نبیوں کا جناب نو مطمئنے دیکھئے جہاں یقین ہوتا ہے وہاں اتمنان ہوتا ہے بے قراری نہیں ہے جناب نو سفینہ بنا رہے ہیں اور قرآن حکم دیر آئے کہ دیکھو اے نو سفینہ بناو لیکن ایسے بنانا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا وصل الفلکا بے آیوننا وہ وحینا اے نو سفینہ تو بنا رہے ہو مگر دیکھو ہماری وحی کے مطابق بنانا اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا یہ ہے سفینہ نجات جس کو جناب نو بنا رہے ہیں کل میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی لیکن دیکھئے اپنی اصلاح انسان کو خود کر لینا چاہیے میں نے کہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہے انکان لرحمن ولدن فانا اول المسلمین وہ اول المسلمین نہیں ہے وہ ہے اول العابدین انکان لرحمن ولدن وانا اول العابدین تو روح زمین پہ سب سے پہلا عابد میں سب سے پہلا مسلم نہیں سب سے پہلا عابد میں کون کہہ رہا ہے رسول خدا کہہ رہے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اب میں نے اعزان ختم کر دی اب میں نماز شروع کر رہا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میں جائیے کہ ملے گا کیا اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ایسی مجلسوں میں جائیے کہ کچھ ملے کچھ علم حاصل ہو خالی رونے سے کیا فائدہ بھئی دیکھئے ازاداری مستحب عبادت ہے نماز واجب ہے آپ مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور ایک ایک جانے والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھئے کہ صاحب آپ کو نماز میں ملے گا کیا ایک سلوات پڑھ دے محمد ایک اور سلوات پڑھ دے محمد سلال بھئی دنا کر دیئے کہہ دیں ادھر آنے سجنے کمرے میں ایک اور سلوات پڑھ دے محمد وآلہ پیچھے سج لیجے بھائی آپ پوری مجلس ڈسٹرپ کر دیں قرآن کہہ رہا ہے ایک اور سلوات پڑھ دے محمد وآلہ دیکھیں نماز میں کیا ملے گا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے نماز اس قبلت قبلت ما سواہا اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو گیا اور اگر نماز رد ہو گئی تو سب کچھ رد ہو گیا لوگ کہنے لگے ہم سے کہ صاحب تاجران خون حسین بھئی تاجران خون حسین یہ مجلس پڑھتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں پیسے دیئے کس نے حدیعہ دیا کس نے سب سے پہلے ذکر حسین کا حدیعہ دیا معصومین نے خود جناب دیبل سے مرسیہ پڑھوایا امام علیہ رضا نے اپنی شال عزا اتار کے دی بھئی دیکھیں حدیعہ کی بھی قیمت ہوتی ہے معصوم اپنا لباس دیبل کو دے رہے ہیں توجہ فرمائیے گا اب مسئلہ کیا ہے کہ صاحب نماز پڑھانے کی عجرت لی جا رہی ہے جناب غور کیجئے گا صاحب اور یہ ہے کہ صاحب مجلس میں کیا ملے گا میں نے پلٹ کے پوچھوں کہ نماز میں کیا ملے گا پہلے کچھ یہ بتائیے کہ ملے گا کیا تب نماز پڑھئے پہلے تو سیدھا سیدھا حساب کتاب ہو جائے کہ صاحب مل کیا رہا ہے اور جا کیا رہا ہے دیکھئے سورہ حمد واجب ہے نماز میں یا مستحب ہے یہ دونوں حالتیں ہیں سورہ حمد یا واجب ہے یا مستحب ہے اور سورہ حمد میں کیا دعا ہو رہی ہے پروردگار ان کے راستے پر چلا جن کے راستے پر تو نے نعمتیں نازل کی امتحان کی منزل ہے نا نماز پڑھنا ہے آپ تو ان کے راستے راستے دو ہیں ایک راستہ ان کا جن پر نعمتیں نازل ہوئیں ایک راستہ ان کا جن پر غزب نازل ہوا جن پر نعمتیں نازل ہوئیں وہ ہے تولائی اور فرما رہے ہیں یعنی جن کے اوپر اور جن کے اوپر بر بر ہو رہا ہے وہ راستہ الگ جا رہا ہے راستے ہمیشہ دو ہیں دیکھئے پہچان کے چلنا ہے ایسا نہ ہو کہ یونٹی کے چکر میں راستے ملا دیے جائیں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ دھوکہ نہیں ہونے چاہیے قرآن کہہ رہا ہے اب نعمتیں کس کے اوپر نازل ہوئیں بھئی انسان پوری نماز پڑھے مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں پوری نماز ختم ہو جائے اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ کس کے راستے کی طرف اس نے دعا مانگی ہے خدا سے دعائی کا نام صلاحات کے لفظی معنی دعا ہے لفظی معنی صلاحات کے دعا ہے دعا اللہ سے پکارنا اللہ سے مانگنا اللہ سے گفتگو کرنا پروردگار ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل کی اب پوچھئے قرآن سے کہ کن پر نعمتیں نازل ہوئیں تو سورہ مریم نے آواز دی اولائک اللذین ان ام اللہ علیہم من نبیین من ذریعت آدم وہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی وہ انبیاء تھے ذریعت آدم میں غور فرما رہے ہیں آپ وہ کون لوگ تھے وہ انبیاء تھے ذریعت آدم میں تو نماز کیا ہے ان کے راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے نماز میں کہ جو انبیاء تھے تو نماز میں کون شامل ہوا بھائی ذرا بول کے سنیں گے تو مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آمد غور فرما رہے ہیں کس کا راستہ ہے نماز نماز بھئی ہم کہہ رہے ہیں نا آدم اللہ علیہم من نبیین من ذریعت آدم پروردگار ان کا راستہ قرآن کہہ رہا ہے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی وہ انبیاء تھے اور کس پر نعمت نازل ہوئی وَمِمَّنْ حَمَلْنَمَا نُوْحٍ توجہ فرمائیے گا جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ کہ جو نبیاء بن نو کے ساتھ کشتی میں تھے ادھر ادھر نہیں تھے پہال کی چھوٹی پہ نہیں تھے بیوی پر نعمت نازل نہیں ہوئی ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَمَا نُوْحٍ حَمَلْنَا حَمَلْنَا پہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا حمل حمل کے معنی اٹھانا جن کو کشتی اٹھائے ہوئے تھی جو نو کے ساتھ تھے نماز کن کے راستے کی طرف دعوت دے رہی ہے جو نبی تھے یا وہ کہ جو نو کے ساتھ تھے ایسے ویسوں کی طرف دعوت نہیں دے رہی ہے پتہ یہ چلا کہ نماز ان کا راستہ ہے نعمتیں اس راستے پہ نازل ہوئیں جو نو کے ساتھ کشتی میں تھے ارے اب بھی نہ سمجھ میں آیا جو نو کے ساتھ کشتی میں ہو نماز ان کے راستے کی طرف بلا رہی ہے وہ اتنے محترم اور مقدس تھے جو نو کا ساتھ دے جب وہ ایسا ہے جو محمد کا ساتھ دے وہ کیسا ہوگا ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد محمد والے 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 م بھی گفتگو کا خون ہو جاتا ہے اور جو لوگ علم سجا رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے دس برسہ برا نہ مانیے گا مگر تھوڑا سے احتیاط سے کام کیجئے کیونکہ مجمع سننے آیا ہے مجلسی نہ ہو پائے سب کچھ ہو تو فائدہ کیا ہو یہی میں شبہ آشور کی مجلس کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ مجلس ہو جائے کمہ کم لوگ لگاتے ہیں مجلس زیادہ لوگ سنتے ہیں اور کبھی کبھی کمہ لگانے والے آگے کھڑے ہوکے کمائیں پہلے نکال لیتی ہیں اور پیچھے والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگنا جائے اور مجلس ڈسٹرب ہونے لگتی ہے کس کا راستہ ہے نماز بات میری واضح نہیں ہو پائی ان کا راستہ کہ جو جناب نو کے ساتھ تھے بھئی جب نو کے ساتھ ہی ایسے ہیں نو کے ساتھ ہی جب ایسے ہیں جو نو کے ساتھ کشتی میں تھے جب وہ ایسے ہیں کہ جس نے پچاس برس نبی کا ساتھ دیا ہو دستِ عدب جوڑ کے کتنوں نے کلمہ پڑھا تھا جو نو کے ساتھ کشتی میں تھے کتنوں نے نمازیں پڑھیں کی جو نو کے ساتھ کشتی میں تھے سنیں نمازیں روزے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ وہ جو پہاڑ بے بیٹا آیا تھا جس کے لیے دعا کر رہے تھے اجتماعی طور پر جناب نو دعا کر چکے اب بیٹے کے لیے الگ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار تیرا وعدہ حق ہے کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا جناب نو سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی کافر بچے گا نہیں کوئی کافر کوئی مومنٹ ڈوبے گا نہیں اب بیٹا ڈوبنے لگا قدرت وعدہ کر چکی ہے توجہ فرما رہے ہیں قدرت نے وعدہ کر لیا کہ کوئی کافر نہیں بچے گا کوئی مومنٹ ڈوبے گا نہیں بیٹا ڈوبنے لگا بھئی آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ امتحان کی منزل ہے یہاں باپ خواب میں دیکھے تو بیٹے کی گردن پر چھوری رکھ دیتا ہے بھئی ایک نبی اگر بیٹے کی گردن پر چھوری رکھ دے دوسرا نبی کسی کافر کے لیے دوہم ہے کے گھر وہ نبی کی نگاہ میں مومن تھا جب دوبنے لگا تب پتا چلا کہ کافر ہے جب اولاد کا بھروسہ نہیں رہا تو بیوی کا کیا اعتبار کیا جائے مگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی صحیح ان کی تھی کچھ بھی صحیح زیادہ نہ کہیے یا آپ خوش ہو جائیے ہم نہیں کہیں گے مگر زیادہ زیادہ نہ ہوئیے ورنہ روزیں محشر وہیں پہنچ جائیے گا کہیں گے جاگے ادھر سے وہاں کیسے آگئے پتھر سے بھی محبت ہوگی نا اسی کے ساتھ اٹھائے جائیے گا ممن حملنا ما انوہی پچاس برس ابو طالب نے ساتھ دیا ہے ایک دو برس ساتھ نہیں دیا ہے جو لوگ جناب انوہ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا کسی کو نہیں معلوم ہے کل میں نے آپ کے خدمت میں ایک بات ارس کی تھی کل کی گفتگو سے ملہخ ہو جاؤں ہم نے انسان کو کیسا بنایا ہے کمزور بنایا ہے ہم نے کل کہا تھا کہ ہمارے گھر میں جو آتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ہاتھ سے لوگ چیزیں لے لیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہاتھ سے ان کے لے لو کہیں توڑ نہ دے تو جو توڑ دیں وہ ہمارے بچے ہیں جو بنا دیں وہ ادھر کے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے مریم کے بیٹے ہیں کسی ایسی ویسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں جناب مریم مقدس کے بیٹے ہیں جناب عیسیٰ دعا مانگی گئی ہے نظر مانی ہے کہ میں نظر مان رہی ہوں ماں فی بطن محررہ بیٹیوں کو دفن کرنے والے سماج اس سماج اس سماج میں رسول کو بیٹی دی خدا نے بھئی کیا کمال کی بات ہے یہ ابنا رسول اللہ ہیں حسین یہ ابنا رسول اللہ ہیں اور بیٹے علی کے ہیں اس سماج میں بیٹی عطا کی پھر اس بیٹی کا ایسا احترام کیا کہ اٹھ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے بھئی آپ سلوات پڑھتے ہیں نا کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے سلوات پڑھتے ہیں نا اب کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے سلوات میں ان اللہ دیکھیں اللہ نماز نہیں پڑھتا توجہ فرمائے جنگہ جہاں ملے وہاں بیٹھئے جہاں اللہ نماز نہیں پڑھتا اللہ روزیں نہیں رکھتا ٹھیک ہے نا اللہ زکاة نہیں دیتا اللہ خمس نہیں نکالتا تو جو کچھ نہیں کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یہ کام ایسا ہے کہ جس میں خدا آپ کے ساتھ شریک ہے توجہ فرمائے گا خدا آپ کے ساتھ شریک ہے اتنی عظمت ہے اس عبادت کی اگر سلوات نماز میں نہ ہو نماز باطلے توجہ فرمائے ہیں نماز کھڑے ہوگے اگر پڑھ سکتا انسان بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے سلوات کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے اتنی عظمت والی عبادت مگر سب بیٹھ کے پڑھیں اب سوچئے وہ کیا ہوگی جس کے لیے نبوت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہو ایک سلوات پہیں محمد و آلم غور فرما رہے ہیں جس کے لیے نبی خود اٹھ کے کھڑے ہو جاتی ہے یہ بیٹی آ رہی ہے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں پرندے بنائے جناب عیسیٰ نہیں نظر مانی نہیں بھئی تو ماشاءاللہ تو جو لوگ ترقی کر گئے ہیں زیادہ پڑ گئے ہیں جن کے بڑے بڑے مدرسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب نظر و حض دنانے سب حرام ہے بدت ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے نظر مانی نظر مانی جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا مریم ہے اب دیکھئے مسئلہ کیا ہوتا ہے جناب مریم کے لائق کوئی کفو نہیں تھا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا کوئی کفو نہ ہوتا کیا انتظام قدرت کا انتظام و احتمام کیا ہے قدرت کا کہ جناب جبرائیل کو بھیجائے جبرائیل آئے قرآن کہہ رہا فَتَمَسَّلَ لَحَا بَشَرًا سَوِيَا پیکرِ بَشَرِی میں آئے پیکرِ بَشَرِی میں جب نور کا فرشتہ آیا مریم نہیں پہچان پائی جب جبرائیل آئے ہیں جناب مریم کے پاس پہچان نہیں پائیں جناب مریم کہنے لگیں میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقیے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو کہا مریم گھبراو نہیں آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جب مریم جیسی خاتون ایک فرشتے کو نہ پہچان پائیں آپ رسول خدا کو کیسے پہچان گئے وَتَمَسَّلَ لَحَا بَشَرًا سَوِيَا جب پیکرِ بَشَرِی میں آیا مریم پہچان نہیں پائیں جناب مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقیے کہنے لگے جبرائیل اب سنیے گا کہنے لگے جبرائیل کہ مریم پریشان نہ ہو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں کس کی طرف سے آیا ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوں لِعَوْحِبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کر سکوں بھئی یہ قرآن ہے دستِ عدب جوڑ کے کون کہہ رہا ہے جبرائیل لِعَوْحِبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا علماء کرام پڑھتے ہیں سب یہی پڑھتے ہیں قرآن میں فرق نہیں ہے سب پڑھ رہے ہیں لِعَوْحِبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا جبرائیل کی یہ حیثیت ہو گئی کہ مریم جیسی خاتون کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کریں آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جبرائیل بیٹا دے آپ نے قبول کر لیا جبرائیل عیسیٰ جیسا بیٹا دے ہم نے پڑھا حسین نے راہب کو اولاد دی خدا کی قسم کہنے لگے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ خدا نے نہیں دیا اسی لیے تو نہیں دیا کہ حسین دیں بھئی ہم کو بھی تو سمجھانا ہے ہمیں بھی تو درست دینا ہے اسی لیے تو فطرس کے بالوں پھر چینے تھے تاکہ وہ عطا حسینی دیکھ لو اسی لیے تو ہر سے لجام فرست پہ آٹھ ڈلوایا تھا تاکہ دیکھو کہ ہم کیسے لجام فرست تھامنے والے کو علیہ السلام بناتی ہیں بھئی جو ان کا راستہ روکے گا اس کے راستے بند ہو جائیں گے لے اوہبہ لکی غلامن زکیہ کون کہہ رہا ہے جبرائیل کہہ رہے ہیں اب بال اوپر اتا ہو رہے ہیں کس کو بال اوپر اتا ہو رہے ہیں بیٹے اتا ہو رہے ہیں بیٹے ساتھ بیٹے ایک دو بیٹے نہیں اور حسین بیٹھے ہیں نبی کے دوش پہ اور وہ مانگنے والا مانگ رہا ہے آیا تھا نبی سے مانگنے لیکن جب دیکھا نواسہ دے رہا ہے تو کہنے لگا کچھ اور دیجئے حل من مزید حل من مزید حل من مزید ہی عیسائی علامہ اقبال نے کہا ہے مسلمہ ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود بھئی دستِ عدب جوڑ کے کل بھی میں نے عرص کیا تھا کہ بھئی یہ نازواز نہ کیجئے کہ ہم امتِ مسلمہ ہیں آپ وی آئی پی نہیں ہیں کی وفا تونِ محمد سے تو ہم تیرے ہیں بھئی کبھی کبھی غیروں نے ایسا کردار عطا کیا ہے وہ بیٹے مانگ رہا ہے اس کو اتنا یقین ہے کہنے لگا فرزندِ رسول میں فلا جنگہ رہتا ہوں حلب میں اگر آئیے گا تو میرے گھر ضرور آئیے گا اس کو بھی یقین ہے کہ جو اولاد دے سکتا ہے وہ گھر بھی آئے گا یہ راستے میں چھوڑنے والا نہیں ہے اس کو یقین ہے یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ اللہ فرزندِ رسول کب ہوں گے بیٹے کیا ہوگا دیکھئے عشق کی جو منزلیں ہوتی ہیں نا بس سنیے گا عشق کی جو منزلیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں کبھی کبھی عقل انسان کی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ کرو اور اس کی محبت کا جذبہ کہتا ہی کچھ اور کرو اس کی مثال میں دوں گا اگر میں یہ بات پہ کہہ رہا ہوں تو اس کی مثال میں دوں گا بھئی کیا شریعتِ اسلامی میں کوئی صاحب اپنے بیٹے کی انگلی کار سکتی ہیں بتائیے گا شریعتِ اسلامی میں کوئی اپنے اولاد کی انگلی کار سکتا ہے نہیں کار سکتا جائز نہیں ہے اولاد کی انگلی نہیں کار سکتی ابراہیم کیا کر رہے ہیں بیٹے کی گردن پر چھوری رکھ رہے ہیں جب ہم کو شریعت معلوم ہیں وہ تو خلیلِ خدا ہیں وہ عشق کی منزلوں میں ہیں بھئی عقل کہہ رہی ہے عقل کہہ رہی ہے کہ آگ سے دور رہو اور عشق کہہ رہا ہے نارِ نمرودی میں کوچ جاؤ جبراہیم آئے ہیں اللہ کی مرضی سے آئیں اپنی مرضی سے نہیں آئیں جبراہیم وہ آکے کہنے لگے اے خلیلِ خدا ہم مدد کریں کہا جبراہیم امم منکا فلا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے جس کو مدد کرنا چاہیے ہوا یالمو حالی انسوالی وہ میرے حال کو میرے سوال سے بہتر جانتا ہے جبراہیم آئے ہیں اللہ کی مرضی سے جناب ابراہیم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جبراہیم ایسا کرو آگ بھی گل جار کر دو ان سب کو جلا دو تاکہ سب کو یہ پتا چل جائے کہ حق پہ ہم ہیں نمرود باطل پہ لیکن عشقی منزل یہ ہے کہ غیرِ خدا سے سوال نہیں کیا کہ خدا کی قسم جب ہم ماتم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہاتھ تو دوسرے کے سینے پہ ماریے یہ تو آپ آٹھ پہ چلنا ہے یہ کیا بات ہوئی یہ اپنا خون کیوں نکالنا ہے دو چار لوگ جو چھچورے ہوتے ہیں رہ کہہ دی آپ تو بھائی سن لیجئے بلڈ دونیشن کرنے لگے آپ کیجئے بلڈ دونیشن یہ تین سو پیسٹھ دن آپ کہاں رہتے ہیں تو غور کر رہے ہیں کہنے لگے نہیں نہیں صاحب اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو عذیت دینا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اپنے ہاتھ سے خود کو عذیت نہیں دینا چاہیے آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں قرآن پڑھئے آپ ہم کو شریعت سمجھا رہے ہیں ہم آپ کو عشق سمجھا رہے ہیں میں ذرا بول کے سنیا گا خدا کی قسم شریعت کہہ رہی ہے بیٹے کی انگلی بھی نہ کٹنا عشق کہہ رہا ہے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھ دو اور فرمانے ہم شریعت کہہ رہی ہے آج سے دور رہو بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق یہ اقبال ہے اللہ ہم اقبال کیا کہہ رہے ہیں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عشق یہ ہوتا ہے کہ جاؤ اب آگ جلا دے یا نہ جلائے مگر ابراہیم آگ سے پیچھے نہیں اٹیں گے ارے بس ایک جملہ کہوں اور آپ جیسے چاہے سنیں زمانہ آج تک منزلت عشق ابراہیمی تو سمجھ نہ پایا ہم منزلت عشق حسین کیا بتائیں محمد و محمد ایک سلوات و لی محمد و آل محمد علی شہم شاہ علی شہم شاہ حسین محمد حسین محمد حسین محمد حسین محمد ناری 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 آپ غور کر رہے ہیں کہا ہے صاحب یہ بلٹ دونیشن بھی ہو رہا ہے یہاں پہ بال وال لگا کے سب ہو رہا ہے تا تو خون جو ہے کسی ملک میں چلے جائیے پہلے وہاں بلٹ کا سیمپل لیتے ہیں کہتے ہیں دس دن سے زیادہ رکے ہو خون نکال لیا کمازنی ہوتی ہے مطلب آپ یہ سوچئے عبادت کا بدل نہیں ہوتا عبادت کا کوئی بدل نہیں ہوتا آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے زہر کی نماز کے بجائے مناسب یہ سمجھا کہ فلا جنگہ میں یوگا کر لوں بھائی آپ کہے کو کہے سے مل آ رہے ہیں لوگ کہیں گے صاحب کیوں سٹھیائی بھی باتیں کر رہے ہیں بھائی کہاں یوگا کہاں نماز آپ کو یوگا کرنا ہے صاحب آپ کیجئے آپ اس کو نماز سے کیوں مل آ رہے ہیں ایسا ہی آپ کو بلٹ دونیشن کرنا ہے کیجئے آپ اس کو کمازنی اور جنجیرزنی سے کیوں مل آ رہے ہیں اچھا بعد میں خون کبھی نہیں پتا ہے وہ تو کہنے نہ کہے کہ خون ضائع ہو گیا بس یہیں پہ آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں عقیدہ نہیں سہی ہے نا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے سوچتے ہیں کہ تبرک لیا تو پیسہ برباد ہو گیا یہ انویسمنٹ ہے یہی تو وہاں کام آئے گا یہ ہے قرآن جو ذرہ برابر خیر کرے گا ذرہ برابر وہ روز محشر خیر دیکھے گا اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ روز محشر شرارہ دیکھے گا غور کر رہے ہیں آپ انہیں ضائع کر دیا ضائع نہیں ہوا ہے ایسی باتیں کر کے آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں خون ضائع نہیں ہوتا یہ خون جو بنا میں حسین نکلتا ہے اور وہ جو بلڈ بینک میں جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے وہ تو بیچا جاتا ہے وہ تو کسی مطلب محتاج انسان کو دیکھے فری میں تو کسی کو کچھ ملتا نہیں ہے فری میں تو کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے اپنے پیسے بھی بینک سے نکالنے جائیے تو کتنا جھکایا جاتا ہے کہ لائن میں لگیے ہو کل آئیے ہو پرسوں آئیے ہو بینک بند ہو گیا لیکن معاملہ کیا ہے وہی جو میں نے کہا نا عقیدہ جو کہ نہیں صحیح ہے یاد آپ یہ باتیں یہ عشق کی باتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے یہ حسین کے نام پر خون نکالنا آگ میں کود گئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے ابراہیم ہم آگ میں جاتے ہیں نام حسین لے کر کسی کا پاؤں وہ نہیں جلتا ہے اللہ جانے کیا نام اثر ہے اس نام میں اللہ جانے کیا اثر ہے وہاں ابراہیم کے لئے کہا جا رہا ہے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی بن جا صرف تھنڈا ہونا کافی نہیں ہے تھنڈک بھی نقصان پہنچاتی ہے سلامتی بن جا ابراہیم کے لئے امام کا نام ایسا ہوتا ہے کہ آگ جلنے نہیں دیتی نام ایسا ہوتا ہے جب ہم نام حسین لے کے آگ سے گزرتے ہیں تو خدا کی قسم آگ ہمیں جلاتی نہیں ہے یہ قربانی کے جذبے ہم کو کہاں سے ملے یہ درس ہم کو کہاں سے ملے کربلا سے قربانی سیکھی ہم نے کھ سے ابو طالب سے اول درسگاہ ابو طالب ہیں معاف کیجئے گا یہ جو لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں نا کہ صاحب کلمہ 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 امتحان روز محشر امتحان ایمان والا ہونا بھی کافی نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے آزمایا جائے گا ٹیسٹ ہوگا کہ بھئی کہاں سے لائے ہو کیا لائے ہو ولایت علی کے بغیر میں نے پہلے دن کہا تھا سب کچھ بیکار ہے پہلا جگڑا جو ہوا ہے وہ خلافت پہ ہوا ہے شیطان بھیڑ گیا کہ پروردگار اس کو سجدہ نہیں کروں گا ہزاروں سجدے کر چکا ہے ضرور زمین پہ کوئی خطہ نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدے نہ کی لئین اور عجیم بنا کے نکالا گیا ہے جنابِ مریم کو بیٹا ملا کہا مریم اب لے کے جاؤ جنابِ مریم نے کہا لوگ میری عصمت پہ سوال اٹھائیں گے کہا مریم یہ ہماری نشانی ہے اس کو چھپاؤ نہیں اجاگر کرو لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ آیت اللہ ہے خدا کی قسم صرف ہونا کافی نہیں ہے دکھانا بھی کافی ہے اب سمجھ میں آیا غدیر کے مدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا جاتے ہو صرف دکھانا کافی نہیں ہے جالاللہ علمان اللہ نے علی کو علم منا دیا زید شہید سے کسی نے پوچھا کہ کیا بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے تھے من کنتو مولاو فعظہ علی ان مولا کہا نہیں ہاتھوں پہ دکھانا ضروری تھا کہا کیوں کہا اس لیے کہ اللہ نے علی کو علم منایا ہے روز قیامت تک علی کو دیکھتے رہی ہے اپنا قبلہ صحیح کرتے رہی ہے وہاں سے ہٹ جائیے گا تو پھر معاملہ ختم ہے وہی جو برادر ابھی پڑھ رہے تھے کہ دیکھ کر سجدوں کے مفتی کو یہ خالق نے کہا ہم نے کیا تم سے منگایا تھا یہ کیا لے آیا سب کچھ لے کر آئے انسان وہی نہ لائے بس میں آخری بات ارز کر رہا ہوں سب کچھ لے کر آئے بھئی سب کچھ کیا تھا صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم سن لیجے سنتے تو آپ اللہ جانے کیا کیا ہیں سن لیجے سب کچھ کیا بہت اچھا کردار تھا ساری باتیں تھیں ایک حج ہوتا ہے بھئی انسان انفرادی طور پر جا کے کرے ایک حج ہوتا ہے جو رسول کی قیادت میں کیا جائے رسول کی قیادت میں نمازیں پڑھی جائیں کیا عظمت ہے خدا کی قسم رسول آگے ہیں بھئی دو رکعت کا ملہ اور ہم میں کوئی ایسی نہیں کہنا چاہتا روایت میں ہے کہ ایک جہنمی کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا گیا یہ ہمارے مذہب کی کتاب میں نہیں ہے ایکسپورٹیڈ مال ہے پہلے سمجھ لیجئے دو رکعت کے ملہ کو ایک جہنمی کو اٹھا کے جنت سے ٹرانسفر ہوا اس کا جنت میں جہنم سے ٹرانسفر کہا ہوا جنت میں اب سب پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا یہ وہاں جہنم میں تھا یہ تو اہل جہین میں تھا یہ جنت میں کیسے آ گیا تو آواز خدرت آئے گی کہ آج اس کے بیٹے نے دو رکعت نماز کی امامت فرمائیے غور کیا آپ نے سنی ہے آپ نے حدیث یہ وہاں سے لائے ہو دو رکعت نماز کی امامت فرمائیے پس سبحان اللہ ماشاءاللہ سمہ ماشاءاللہ جب دو رکعت نماز پڑھانے والا ایسا ہے تو امام المتقین کیسا ہوگا میں جب اس کا باپ جلدہ سمجھائے گا تو مازاللہ علی کے باپ کے لیے یہ کیسے سوچ لیا دو رکعت نماز پڑھائیے تو ماشاءاللہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اور علی کے باپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے سن لیجئے سن لیجئے اب وہ فلان بہرحال کچھ صحیح ان کی تھی قرآن گواہی دے رہا ہے نا دو بیویاں نبیوں کی سنیے میں نے پہلے بھی پڑھا ہے پھر پڑھ رہا ہوں کہ کہیں کسی نے مقالے میں لکھا ہے کہ بس اب چھوڑیے اب اس کی میں بات نہیں کروں گا ورنہ بات تلخ ہو جائے گی دو نبیوں کی بیویاں ایسی ہیں جو جہنم میں جائیں گے یہ روایت نہیں ہے یہ ہے قرآن جناب نو کی بیوی اور جناب لوت کی بیوی یہ دونوں جہنم میں جائیں گی کس کی بیویاں ہیں ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہے بیویاں ہیں سمجھ رہے ہیں بیویاں جہنم میں جائیں گی نبی کی خربت فائدہ دے گی نہیں دے گی دیکھیں جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی نبیوں سے لڑیں بھئی سب لڑتے ہیں مگر اگر وہ نبی اللہ ہو اور اللہ کا ولی ہو تو معاملہ خراب سب کے گھر کے جھگڑے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ یہ جھگڑا ہوا یہ دونوں جہنم میں جائیں گی کیوں جائیں گی جہنم میں کیوں کہ یہ دونوں ہمارے عبد سالے کی اندیت میں تھیں انہوں نے خیانت کی اگر باتیں یہاں پہ ختم ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سب کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نبی تو ہم جیسا ہے ہماری بی بی سے بھی ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو کیا جہنم چلی جائیں گی لڑنے کی وجہ سے آیت آگے بڑھ گئی ادخل النار مات داخلین قیامت کا منظر کھہچا گیا کہ دیکھو جو تم نے خیانت کی ہے نا ہمارے انبیاء سے اب جہنم میں جاؤ مگر دیکھو اکیلے ہیں نا جانا جہنم میں تم دونوں جہنم میں جاؤ ادخل النار مات داخلین دونوں جہنم میں جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیتی جانا ساتھ والے بھی ہیں اور بھی ٹیم ہے اکیلہ معاملہ نہیں ہے جمع کا سیخہ ہے کم سے کم تین ہیں اب وہ تیسری کون ہے بھئیہ مجھے نہیں پتا بڑے گھروں کے جھگڑے میں ہم نہیں پڑتے ہیں اتنے بڑے گھر کا معاملہ ہے ہم سے کیا مطلب اب یہ آپ بتائیے بھئے گیارہ میں سے کون سی تھی جو ان دونوں کے ساتھ تیسری بن کے گئیں مات داخلین کم سے کم تین ہیں دو تو وہ ہیں یہ ایک تیسری کون ہے بھئی ماذا اللہ ابو لہب تو ساتھ جائے گا نہیں نبی کی بیویوں کے پردے وردے کا بھی تو لحاظ ہوگا اور فرما رہے ہیں کوئی خاتونیوں کی ساتھ میں بھئی اسی لئے تو بھائی سے اٹھوایا تھا اس پر وہ چیخنے لگیں کہ علی نے کسی نامحرم کو بھیج دیا انہوں نے کہا بدبخت چھپو میں تمہارا بھائی ہوں تو آپ دیکھیں ولی اللہ جب اتنا خیال رکھ رہا ہے تو اللہ کتنا خیال رکھے گا کمپینین تو ساتھ ہونا چاہیے نا صحیح آدمی تو ساتھ ہونا چاہیے صحیح خاتون تو ساتھ ہونا چاہیے جہنم میں جاؤ جہنمیوں کے ساتھ دیکھیں قربت قربت کسی کو فائدہ نہیں دیتی قربت فائدہ نہیں دیتی نیت فائدہ دیتی ہے جناب خدیجہ جیسا کردار ہے تو بسم اللہ اور اگر ماذا اللہ ایسا ویسا کردار ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کتے بھوکیں گے ارے اللہ اکبر بھائی یہ کام اسلام میں نہیں ہوتے تھے بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں یہ کام اسلام میں نہیں ہوتے تھے اللہ جانے یہ انسپریشن کہاں سے ملی بھائی میں نے کہا تھا نا کہ ڈھول بجا کے یزید کی دادی نے چندہ کیا تھا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ازواج رسول گھروں میں رہنا گھروں سے باہر نہ نکل دیکھو یہ جو جاہلیت کا طریقہ یہ تم نہ اپنا نہ گھروں میں رہو گھر سے ان کو اب وہ ظاہر ہے کہ ماحول و حالات و معاملات ایسے تھے کہ نکلنا پڑا اب مجبوریاں تھیں اب وہ چھوڑی اٹھائیے وہ بڑے گھر کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں وہ نکلنا پڑا ان کو کچھ نہ یاد آئے کتوں کا رول بہت اہم ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو اس کو فالتو کو جان وڑنا سمجھ لیے گا بڑا اہم رول ہوتا ہے وہ فلا محوب کے مقام پہ کتے بھوکے جب کتے بھوکے تب ان کو حدیث یاد آئی یعنی نہ کتے بھوکتے نہ حدیث یاد آتی نہ رسول یاد آتی ماذا اللہ آپ غور فرما رہے ہیں وہاں مقام حواب پہ کتے بھوکے لڑنے کے لیے لشکر کس سے جا رہا ہے ولی خدا سے کس سے لڑنے جا رہا ہے ولی خدا سے خدا کے قسم اموٹ کو بھی جلوایا ہے امیر المومن اموٹ کو بھی جلوایا ہے کہا یہ ناقہ نہیں ہے یہ شیطان ہے اور سنیے سنیے بتا دوں ارے آپ جانتے ہیں میں کیا بتاؤں گا میں کیا بتاؤں گا ایک مسجد کو بھی رسول نے گروائی نہ فقط گروائی جلوایا گی مسجد زرار کیا ہوتا تھا وہاں رسول کی مخالفت کا محاص قائم کیا گیا تھا علی کی مخالفت ہوتی تھی کیونکہ لڑتے رسول نہیں تھے لڑتے علی تھے مسجد گروائی جلوا دیا رسول نے بتایا کہ دیکھو جہاں ہمارے ولیوں کے مخالفت ہو وہ مسجد مسجد نہیں ہوتی اور فرما رہے ہیں جلوا دیا اب جیسے ان کو انسپیریشن وہاں سے ملی ہم کو انسپیریشن پیغمبر سے ملی ہم سمجھ گئے کہ جہاں سے مخالفت ہو وہاں آگ لگا دینا چاہیے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی مازاللہ جو ہے وہ ہم راوہ جلا رہے ہیں یہ ہم نے بھی سیکھ لیا مسجد گروائی ہے رسول نے اللہ نے حکم دیا خبردار اس مسجد میں داخل بھی نہ ہونا وہ امیر المومنین کا جملہ یاد ہے آپ کو یہ تو نہیں بولا ہے تیری زبان سے شیطان بولا ہے مسجد میں آدمی گفتگو کر رہا ہے مہتھا مسجد میں پہلی کہہ رہے ہیں لقص حلق شیطان والا لسانک یہ تو نہیں بولا ہے تیری زبان سے شیطان بولا ہے ہر وہ جنگہ جہاں سے آل محمد کی مخالفت ہو اس کی حیعت کو نہ دیکھی اگر لباس میں خنجر چھپائے ہوئے حاجی بھی ہیں ابن ملجم بھی ہیں مسجد کوفہ میں ہیں مسجدیں منحوس بھی ہوتی ہیں اب یہ کبھی اور میں ارز کروں گا مسجدیں منحوس بھی ہوتی ہیں سات مسجدوں کو روایات میں منحوس کہا گیا مسجدیں منحوس اللہ کا گھر ہوتی ہے مسجد بھئی آپ بتائیے جس مسجد کو گروا دیا رسول نے جلوا دیا کہ یہاں وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا وہ جب اللہی کا نام نہ لیا جاتا تو مسجد کیسے کہلاتی ہے وہ مسجد کہلائے سے لیا رہی ہے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن مخالفت کس کی ہو رہی ہے جن کی وجہ سے ذکرِ خدا ہے اور فرما رہے ہیں آپ جن کی وجہ سے ذکرِ خدا ہے ذکرِ خدا کس کی وجہ سے ہماری آپ کی حیثیت نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی سجدہ نہ کرے اس کو فرق نہیں پڑتا وہ اور سجدہ کرنے والے ہوتی ہیں جو ایک سجدہ کرتے ہیں نا تو شاعر کہتا ہے کہ سجدہ ایک اس تیختلے کا ان سے ہو تو سلام کریں پورے گھر کو لٹا رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں پورا گھر لٹا دیا کچھ نہیں بچا حسین کے پاس شہزادی زینب نے یہی تو کہا تھا نا جب بلائیا گیا کہ کربلا میں میرا گھر برباد ہو گیا محرم کی نو تاریخ آ گئی فاقہ شکنی کا وقت پونے چار بجے کا ہے تین بج کے پیتالیس منٹ کا کل کیا ترتیب رہے گی نہ یہ سبیلیں ہیں نہ یہ مجلسیں ہیں کل یہاں مجلس میں آئیے گا تو یہ فرج بھی نہ ملے گا کیوں؟ کیوں کہ کل شاہ میں غریبہ ہیں اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کریں گے انتظار جیئے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھیر ہیں جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے نبی کا نواسہ اکیلا دشت بیابان میں سر سے پاؤں تک زخموں میں چوریں سر سے پاؤں تک زخموں میں چوریں حسین اما تاسوہ فحسرہ علیہ السلام عصر کا وقت آیا آشور کے دن حسین چاروں طرف سے گھر گئے نبی محرم کو چاروں طرف سے گھر گئے حسین اب وہ منزل ہے کہ جہاں بہتر لاشے اٹھا چکے اکھتر لاشے اٹھا چکے حسین علی ازغر کو بھی دفن کر دیا چھے مہینے کے کڑیل جوان کا لاشا بھی اٹھا لائے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی اٹھا لائے اب آئے خیمے کے دروازے پر اے زینب بے رقیہ اے ماں کی کنیس خدا حافظ اندر سے آواز آئی بھئیہ اس طرح سے رخصت نہ ہو ذرا خیمے کے اندر چلے آؤ بہنوں نے حلقہ کیا حسین بی بیوں کے درمیان اس طرح سے رخصت ہوئے جیسے دسویں کو ہمارے گھر سے تازیہ جاتا ہے خوڑا سے آگے بڑھیں چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں نے ابا کا دامن تھام لیا کہا مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہرہ دیکھا آسمان کا رخ کیا کہا پروردگار بتا میں ان بچوں کو کس کے حوالے کروں بچوں کو تسلی دی یتیم بچے ہیں خیمے کا پردہ اٹھایا حسین زلجنہ کے قریب آئے دائیں دیکھا بائے دیکھا زینب آگے بڑھیں کہا بھئیہ پریشان نہ ہو اب باس نہیں تو کیا ہوا ہم ہیں بہن کا سہارہ لے کے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے پہ بیٹھے کہا ہے میری نانا کی سواری کے گھوڑے بس یہ آخری رخصہ تھا اس کے بعد حسین کوئی زحمت نہیں دے گا کوئی زحمت نہیں دے گا حسین بس میری قتلگاہ تک مجھے پہنچا دے گھوڑے کو ایڈ لگائی زلجنہ آگے نہیں بڑھا گلے میں باہیں ڈال دیں اے زلجنہ بس یہ آخری رحمت ہے زلجنہ اور جب میں شہید ہو جاؤں زلجنہ آگے در خیمہ پہ خبر کر دینا ایک مرتبہ سر سے سمو کی طرف اشارہ کیا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے اب جو دیکھا چار برس کی بچی موڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے بابا مقتل میں نہ جائیے بابا بابا صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا کہ بابا جب رات آئے گی بابا ہم کس کے سینے پہ سوئیں گے خدا جزائے خیر عطا کریں میرانی صلی اللہ و مقاموں کہتے ہیں کہ شہیدادی نے کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی ازغر شہیدادی نے کہاں آپ صبر کرو باپ کو دل بر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی اس نے کہاں بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نابی آشائے ابرار اچھا نہ اگر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل ابرار کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا شہ نے کہاں آپ صبر کرو باپ کو جانی کچھ دیتی ہو اب باس کو پیغام زبانی اودے ہیں لبو لال یہ ہے تشرا دہانی ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ ارے ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اگر آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید و شہدہ کے یہ اس کا ماتم ہے کہ جس کی یتین بچی جب بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو شمر تماشے مارتا تھا ایسے ہی پیاس کا ذکر سنا کہا بابا اب پانی پی کے کیا کروں گی بابا چچا عباس چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے بابا جات ہو رہے ہو بابا مگر یاد رکھنا بابا ہم آپ کے سکینے پہ سونے کے عادی ہیں بابا رات آئے گی بابا بابا ہم کو بلا لینا ہے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے کہا سکینہ جاؤ خدا حافظ بہن کو دیکھا کہا زینب خیموں میں چلی جاؤ زینب میری دو وسیعتیں سنو زینب ایک یہ کہ اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا زینب اور دوسری یہ کہ میری بچی کا خیال رکھنا زینب کیا غربت ہے حسین ابن علی کی ایک بیٹی در خیمہ پہ منتظر رہی ایک مدینہ میں منتظر رہی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین میدان میں آئے زلفقار کو کھیچا ایسا حملہ کیا حسین ابن علی نے ایسی جنگ لڑی ہے کہ کربلہ کے بعد لوگ خیبر کے واقعات بھول گئے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا فوج کوفے کی دیواروں سے ٹھکرانے لگی بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تو تم نے میرے عباس کو مانڈا لیا تم نے میرے علی اکبر کو مانڈا لیا تم نے میرے علی محمد کو مانڈا لیا میرے حبیب کو مانڈا لیا میرے سعید کو مانڈا لیا تم اتنے ظالم ہو گئے تم نے چھ مہینے کے بچے پہ بھی طرز تکے سنی عزیز آنے بہترم لڑا ہے حسین کسی شقی نے آواز دی حسین جوان بیٹے کا واسطہ تلوار روک لو لاشِ علی اکبر کی طرف نگاہ کی کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے پدر کی جا جیسے ہی جوان بیٹے کا واسطہ سنا ایک مرتبہ ذلفقار سے لہو پوچھا ذلفقار سے لہو پوچھ کے ذلفقار کو نیام میں رکھا ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں تیروں کی بارش ہو رہی ہے تلواریں چل رہی ہیں نیزیں چل رہی ہیں برچیاں چل رہی ہیں اور جسے سرزمین کربلا پہ کچھ نہ ملا اس نے ایک مرتبہ جھولیوں میں پتھر مارنا شروع کی ہے حسین سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہوتے گئے سر سے پاؤں تک زخمی ہو رہے ہوتے ہیں جسے کچھ نہ ملا اس نے حسین کے زخموں میں ریتے گھر میں کربلا ڈال دی حسین جھوم رہے پشتے فرستے ایک مرتبہ جعفر جن کی آواز آئی آقا یہ حکومت آپ کے بابا کا صدقہ ہے ہم مدد کو آئیں کہا نہیں سر پہ سایہ محسوس کیا سر کو اٹھا کے دیکھا دیکھا جبرائیل پروہ کا بھیلائے کا جبرائیل ہٹ جاؤ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو نجف سے مشکل کشا کی آواز آئی میرے لال ہم مدد کو آئیں کہا بابا آج نہیں بابا زینوں کے زور سے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا امم اے امم آپ نے بلایا تھا امم حمایت ہے امم آپ نے بلایا تھا امم حمایت ہے امم اب ہم بلا رہے امم تلی آئیے نشیب سے آواز آئیے امیر الال میری آغوش میں آجا حسین زین سے زمین پہ آئے راکبِ دوشِ نبی خاک پہ افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسندہ نہ سجادہ ہے شیمر خنجر لیے پالین پہ افتادہ ہے رہے کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے خنجرِ ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوسا گاہِ نبوی کاتوم ہے یاب گردن بولے شاہ جس میں تُو راضی ہو نہیں جائے سخن حلق یہ حلقِ نبی ہے یہ بدن ان کا بدن شیمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زین اب تو نہیں کوند خنجر شیمر نے ایک مرتبہ خدا لدت کرے اپنا زینوں رکھا گلہ خوشک تھا خنجر کوند تھا خنجر چل نہیں رہے ضربِ مہرنا شروع کی پہلی ضرب اللہ اکبر دوسری ضرب اللہ اکبر تیسری ضرب اللہ اکبر تیروی ضرب فراد کا روح کیا اے میرے بھائی عباس عباس سیاء عالم اللہ زینہ